السلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے ریر اور یونیک اینیملز پائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جن یونیک اور بلیک اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں انہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سو لیٹس بیگین سبسکرائب کریں احمد ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیکس بلیک چکن دوستو مرگیاں عام طور پر وائٹ کلر کی ہوتی ہیں جیسی مرگیاں ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہیں لیکن آپ کو جان کر حرانگی ہوگی کہ چکن کی چار نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپلیٹلی بلیک ہوتی ہیں اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ چکن اندر اور باہر دونوں طرف سے بلیک ہوتی ہیں ایون ان کا گوشت بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے جو کہ واقعی میں بہت عجیب ہے ایسی مرگیاں سویڈن ویتنام اور ایشیا میں پائے جاتی ہیں پہلی بار دیکھنے سے تو یہ مرگی لگتی ہی نہیں یہ اتنی بلیک ہوتی ہے کہ ایون ان کی ہیڈیاں بھی ڈل بلیک ہوتی ہیں یہ مرگیاں اتنی یونیک ہیں کہ انہیں فورنس کنٹری میں ہزاروں ڈالرز میں بیچا جاتا ہے فلوریڈا کے فارمرز تو اسے پولٹری فارم کی بلیک لیمبر گینی سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں ایسی ایک مرگی پانچ ہزار ڈالرز میں بیچی جاتی ہے یہ مرگی ریالی بہت یونیک ہے دوستو ہیرن ایک خوبصورت اور بہت پیارا جانور ہے اور ہر کوئی انہیں لائک کرتا ہے ان کا کلر عام طور پر لائٹ براؤن اور گولڈن براؤن ہوتا ہے اور ان پر مختلف کلر کے شیڈز ہوتے ہیں لیکن یہ جو بلیک ڈیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ریئر ہوتی ہے ان بلیک ڈیرز کا کلر یا تو جیٹ بلیک ہوتا ہے یا پھر چوکلیٹ براؤن ہوتا ہے یہ کالا ہرن اتنی تھوڑی تعداد میں پایا جاتا ہے کہ ڈیر بیالوجس نے بھی اسے بہت کام دیکھا ہے حالانکہ وہ ساری عمد ڈیر کی سٹڈی کرتے ہیں اور انہیں دنیا بھر میں تلاش کرتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق ہرن کا یہ کلر جینیٹک اناملی کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے بلیک ڈیر 1929 میں دیکھا گیا یہ امریکہ کے علاقوں میں دیکھی جا سکتے ہیں لیکن دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسے ریال میں دیکھا ہے یہ ہیرن سچ میں بہت ریئر ہے نمبر فور بلیک ریبٹ دوستو ریبٹس اتنی کیور اور بیوٹیفل ہوتے ہیں کہ تقریبا ہر کوئی انہیں پسند کرتا ہے بچے تو ہر وقت ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں عام طور پر ریبٹس وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور کچھ ان میں براؤن اور ڈارک براؤن کلرز کی ہوتے ہیں لیکن یہ جو بلیک ریبٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس امیزنگ بلیک ریبٹ کو امریکن ریبٹ کہا جاتا ہے بلیک ریبٹ بہت ہی یونیک ہوتے ہیں ایسے بلیک ریبٹ کو ڈومیسٹک ریبٹ کہا جاتا ہے یہ جانوار اتنا ریر تو نہیں لیکن ان کا کلر اسے دنیا کے تمام ریبٹ سے الگ بناتا ہے ایشیا اور انٹارکٹیکہ کے علاوہ بلیک ریبٹ دنیا کے تقریب ہر ملک میں ہی پائے جاتے ہیں یورپین ریبٹ کی یہ صرف ایک ہی بلیک سپیشز ہے ان کی مزید اور کوئی نسل نہیں ہے ان کو دنیا بھر میں پیٹس کے طور پر گھروں میں رکھا جاتا ہے یہ بلکل عام ریبٹ کی طرح ہی کیوٹ ہوتے ہیں اس نسل کے زیادہ تر خرگوش ڈارک براؤن ہوتے ہیں لیکن ان میں کئی کمپلیٹلی بلیک ہوتے ہیں جو دیکھنے میں واقعی یونیک ہوتے ہیں یہ ریلی امیزنگ ہے نمبر تھری بلیک پینثر دوستو بلیک پینثر دنیا کے سب سے کول جانوروں میں سے ایک ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جیک واز ہوتے ہیں کئی لوگ انہیں بگ کیٹس اور ایون لپرز بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی پینثر پیشز کا جانور جو کہ مینا لیزم کی وجہ سے بلیک ہو جاتا ہے اسے بلیک پینثر کہتے ہیں دوستو افریقہ اور ایشیا میں لپرز کو بلیک پینثر اور امریکہ میں جیک واز کو بلیک پینثر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائگرز کے بھی بلیک کلر ہوتے ہیں اصل میں ان کا یہ کالا رنگ مینا لیزم کی وجہ سے ہوتا ہے ان کی سکین اس وجہ سے ڈارک کلر پیگمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے جس سے ان کی سکین کمپلیٹلی بلیک ہو جاتی ہے یہ اتنے بلیک ہو جاتے ہیں کہ اندھیرے میں نظر بھی نہیں آتے جس سے یہ رات کو آسانے سے شکار کر لیتے ہیں اور کسی جانور کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ تھوڑی دیر بعد بلیک پینثر کا ڈینر بننے والا ہے ان کو دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے بلیک پینثر بہت ریر ہوتے ہیں اور دنیا کے صرف گیارہ فیصد پینثر ایسے ہیں جو کہ بلیک کلر کی ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملتے ان کی لوگ ریالی بہت ٹیریفائنگ ہیں نمبر ٹو بلیک فاکس دوستو آپ نے لومڑی تو دیکھی ہی ہوگی ان کی چلاکی بہت مشہور ہے لومڑی عام طور پر ریڈش براؤن کلر کی ہوتی ہے لیکن ان کی کئی سپیشز وائٹ اور سلور بھی ہوتی ہیں لومڑی ایک میڈیم سائز جانور ہے اور یہ تقریباً ہر علاقے میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہ جو بلیک فاکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ریر ہے اصل میں یہ ریڈ فاکس کی ہی نصر ہے لیکن یہ جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے بلیک کلر کی ہو جاتی ہے اس طرح کی بلیک فاکس بہت ہی کم ہے اور پہلے بار دیکھنے سے یہ لومڑی لگتی ہی نہیں یہ یا تو مکمل بلیک ہوتی ہے یا باڈی بلیک اور ٹیل وائٹ ہوتی ہے بلیک فاکسز عام طور پر یوکے میں دیکھنے کیوں ملتی ہیں اور ان کو لوگ زیادہ تر پیٹس کے طور پر گھروں میں رکھتے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ لومڑی کی جتنی بھی نسلے ہیں ان میں بلیک فاکس صرف 0.1% پائے جاتی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جینور کتنا ریر ہے یہ واقعی ہی میں انبلیویبل ہے دوستو گولیری ایک ایسا جانور ہے جو جانوروں میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا کام کرتی ہے اصل میں یہ نٹس وغیرہ کو کھانے کے لیے زمین میں چھپا دیتی ہے کہ بعد میں کھا لے گی لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہے اور اس سے ایک نیا درخت اگاتا ہے سکویرل اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جو کوئی اسے درخت پر چڑھتا دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اس کی لوگ بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے عام طور پر گولیریان گری اور ریڈش براؤن کلر کی ہوتی ہیں لیکن آپ کو جان کر حرانگی ہوگی کہ دنیا میں کالے رنگ کی گولیری بھی پائے جاتی ہے ایسی کالی گولیری اسٹر نورت یو ایس سے یوکے اور اسٹر کینیڈا میں دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے تو یہ کامن ہوتی ہیں لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ ان بلیک سکویرل کے بارے میں نہیں جانتے شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ بلیک سکویرل پہلے بار دیکھ رہے ہوں گے ان کا یہ کالا رنگ جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے بیالوجسٹ کے مطابق دس ہزار گولیریوں میں سے صرف ایک گولیری ہی ایسی ہوتی ہے جس کا کلر بلیک ہوتا ہے ایون اگر دو بلیک سکویرل آپس میں مل بھی جائیں تب بھی کالی گولیری پیدا نہیں ہوتی ان کا یہ کالا رنگ قدرتی طور پر ہوتا ہے شروع میں یہ عام گولیریوں کی طرح ہوتی ہیں پھر ان کا رنگ بلیک پیگمنٹ کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے جو کہ کسی بھی گولیری میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے یہ واقعی میں انبلیویبل ہے پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے آج کیلئے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ